موڈل آیان علی کیس کی سپریم کورٹ نے کسٹم انسپیکٹر قتل کیس پر موڈل آیان علی کے وارنٹ گرفتاری 21 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دیئے ہیں عدالت نے آیان علی کے وکیل لطیف خوصہ کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس امیر حانی مسلم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی عیان علی کے وکیل لطیف خوصہ نے موقف اکیار کیا کہ حکومت ان کی موقعہ کے خلاف ہے پنجاب حکومت کی جانب سے عیان علی کا نام اسیل میں ڈال دیا گیا عیان علی کا نام پہلے مقدمے میں نہیں تھا مقتول انسپیکٹر ایجاز کی بیوہ نے عیان علی پر شریع کے ملزم کا الزام آئیت کر دیا سندھائی کورٹ اور عدالت عزمہ ان کی موقعہ کے حق میں حکم دے چکی ہے جس پر عمل نہیں کیا گیا ایسی صورتحاد میں متعلقہ فورم کے ساتھ کیسے رجوع کریں وہاں گئے تو زمانت منسوق اور وارڈ بہار ہو جائیں گے جیسیس امیرحانی مسلم نے کہا کہ ایسا ہے تو آپ زمانت قبلت گرفتاری کروالے پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ مقتول ایجاز کی بیوہ نے درخواست دی کہ ملزم کو شریع کے ملزم بنایا جائے جیسیس امیرحانی مسلم نے استفسار کیا کہ کیا بیوہ کا کوئی بیان ریکارڈ کیا ہے قتل کے کیس کی پہلی ایف آئی آر میں ملزمہ کو شامل نہیں کیا گیا جیسیس ایجاز افضل نے کہا کہ عدالت آپ کو عبوری زمانت دیتی ہے تو آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں گے جیسیس امیرحانی مسلم نے کہا کہ عدالت آپ کو وقت دیتی ہے آپ جائیں اور متعلقہ فورم کا استعمال کریں عدالت نے موڈل ایان علی کی وارن گرفتاری 21 سپتمبر تک موطل کر دیئے کیس کی مزید سماعت 21 سپتمبر کو ہوگی موسیقی موسیقی